اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا تجاتی جو رافیہ کا لیکچر نمبر سیمان ہے اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ جسکس کیا تھا کہ جنگلات ہیں جو ان کی معاشی اہمیت کیا تھا اور ملک کے لیے یہ کس حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں اور ان کے فوائد کو ہم نے تفسیر کے ساتھ جسکس کیا تھا تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس سوال نمبر دو ہمارے دیا ہوا ہے کہ صدا بہار جنگلات کی تقسیم اور ان کی اقتصادی اہمیت پہلے ہم نے جو اہمیت پڑھی تھی وہ تو مام جنگلات کے بارے میں پڑھی تھی اور اب جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ وہاں صدا بہار جنگلات کی اقتصادی اہمیت یعنی کہ معاشی اہمیت ہی ہے یہ بھی لیکن صرف کس کی ہے صدا بہار جنگلات کی اور ہم نے ساتھ کیا کرنا ہے ان کی تقسیم کہ صدا بہار جنگلات کی تقسیم کیا ہے صدا بہار جنگلات کو اگر مزید تین جو اور کٹیگریز ہیں ان میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلے مبر نمبر یہ ہے استیوا کی ارتکیر Why ہوتے ہیں اس کیلئے اس کیلئے اس Brexitی شہاز جنگلات کہا جاتا ہے دوسری نمبر پر ہیں وہ Cause روم کے صدا بہار جنگلات ان کے بڑا حصہ جو ہے وہاں Vagira روم کے ان magazines کا جہاں جاتا ہے اس کیلئے انہیں Vagira روم کے صدا بہار جنگلات کو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک نوکتار صدا بہار جنگلات سہراؤں میں جڑی کوٹگ ہیں جو ہوتی ہی ہیں ان کی نوک Nazi جنگلات جیسے جنگلات جنگلات جی لوگ اپنی لوگ رکھتی ہیں انہیں نکتہ سزا وہاں جنگلات آ جاتا ہے تو یہ ان کی تین کی تقسیم ہے اور آگے ہم پڑھیں گے کوششن کے اندر اس کے جو سلوشن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ان کی اہمیت معاشی دور پر کیا ہے اس کے ساتھ فائر باز کوششن نمبر 3 ہے کہ برگ ریز جنگلات برگ پتے کو کہتے ہیں اور ریز جاڑ جانا جنگلات جنگل سے نکلا ہے ایسے جنگلات جو کسی ہاتھ سوسم میں اپنے پتے جاڑ دیں انہیں ہم برگ ریز جنگلات کہیں گے اور دنیا میں برگ ریز جنگلات کی تقسیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یعنی کہ یہ بھی بلکل ویسا ہی سوال ہے جس تقرار کا سوال نمبر 2 ہے لیکن پوچھا گیا ہے صرف صرف برگ ریز جنگلات کے بارے میں اور کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بتانا ہے اور ساتھ ہم نے بتانا ہے کہ برگ ریز جنگلات سے کیا ہم دارے تو یہاں پر برگ ریز جنگلات یہ دکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دکھایا کہ ان کو مزید دو جو کیٹیگریز ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے مظر پر ہے منتقہ حالہ کے برگ ریز جنگلات رکھ رہے ہیں منتقہ موتزدہ کے برگ ریز جنگلات منتقہ حالہ ایک ایسی پٹی ہے یہاں پر جو خواہ ہے وہ سالہ سال گرم رہتی ہے اسے گرم پٹکا بھی نکھا جاتا ہے اس لیے منتقہ حالہ کا آجاتا ہے تو یہ ہاتھ کے اس طرح سے تقریبا سترہ سو میل دور ہوتی ہے یہ ہاتھ جتی اور ہاتھ سرکان کے قریب واقع ہے پھر ہے منتقہ موتزدہ کے برگ ریز جنگلات موتزدہ کے جو لفظ ہے یہ نکلا ہے اتضال سے اتضال کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ تو یہاں پر آئے ہیں منتقہ موتزدہ کے برگ ریز جنگلات جہاں پر آب و خواہ موتزدہ رہتی ہے یعنی کہ سردی گرمی برابر ہے جو برگ ریز جنگلات پھائی جاتا ہے وہاں پر بھی جو برگ ریز جنگلات پھائی جاتے ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے برگ ریز جنگلات کو تو یہ ہم نے دو کوشن آکے لیکشن میں سٹیڈی کرنے ہیں ان کی جو مکمل تفصیل ہے وہ ہم برگ رکھ سے اگرے کریں گے تو پہلے ہمارے پاس جو ہے کہ دنیا میں صدہ بہار جنگلات کی تقسیم اور اس کے بعد ہم نے بیان کرنی ہے اقتصادی معاشی اہمیت یعنی کہ ایک کوشن کے دو پارٹ ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپ نے دیا گیا ہے کہ صدہ بہار جنگلات کی تقسیم اور معاشی فوائد تو یہاں پر دیا گیا ہے ہمیں کہ جنگلات کی نشنما کے لیے مناسب درجہ حرارت اور وافر بارش درکار ہوتی ہے کہ جنگلات تب ہی نشنما پاسکتے ہیں جب انہیں درجہ حرارت اور وافر یعنی کہ پانی انہیں زیادہ سے زیادہ میسر ہو ساتھ ہے کہ اس کے علاوہ مٹی کی تقسیم بھی جنگلات کی نشنما پر اثر انداز ہوتی ہے بعض جو جنگلات ہوتے ہیں وہ نرم مٹی میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں بعض کو سخت زمین چاہیے ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ پتھریلی زمین پر بھی جڑی بوٹیاں اگ سکتی ہیں تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مٹی کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح کی ہے پھر آگے ہے کہ منتقہ ہارا اور نیم ہارا میں جنگلات کی نشنما کے لیے چالیس انچ یعنی کے سو سینٹی میٹر وہ جنگلات جو منتقہ ہارا اور نیم ہارا میں جنگلات ہیں ان کو کتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے چالیس انچ یعنی کے سو سینٹی میٹر پھر ہے منتقہ موتدلہ سرد میں بیس انچ پچار یعنی کے پچار سینٹی میٹر اور لیگہ کے حطہ میں پندرانچ یعنی کے سنتیس اشاریہ پانچ سینٹی میٹر سالانہ بارش کی نشنما کے لیے کافی رہتی ہے البتہ درجہ حرارت کی تقسیم بارش کی تقسیم کے ساتھ واضح طور پر اثر انداز ہوتی ہے سدہ بہار جنگلات سالہ سال سرب سبز رہتے ہیں اسی لیے انہیں سدہ بہار جنگلات کھا جاتا ہے سدہ بہار جنگلات استوائی گرم مرتوب موتدل پہاڑی علاقوں اور ٹیگہ کے حطہ کے علاوہ بہرہ روم کے نیم ہشک اور موتدل آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں سدہ بہار جنگلات کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے استوائی سدہ بہار جنگلات پھر بہیرہ روم کے سدہ بہار جنگلات اور پھر نوکتار سدہ بہار جنگلات اب ہم پڑھیں گے استوائی سدہ بہار جنگلات کیا ہوتے ہیں سدہ بہار جنگلات حط استوائی شمال اور جنوب میں پائے جاتے ہیں جن کی وسط پانچ ڈگری شمال یا پانچ ڈگری جنوب ہے یعنی کہ یہ جو جنگلات ہیں یعنی کہ استوائی جنگلات یہ حط استوائی شمال اور جنوب میں پائے جاتے ہیں پانچ ڈگری شمال تا پانچ ڈگری جنوب اس حطہ میں درجہ حرارت سارہ سال زیادہ اور سارہ سال بارش ہوتی رہتی ہے کہ درجہ حرارت ہے جو یہاں کا وہ پورا سال زیادہ رہتا ہے یعنی کہ اسی فارن ہائٹ تک رہتا ہے اور بارش بھی سارہ سال رہتی ہے دن رات سارہ سال برابر اور ماحول سارہ سال پودوں کی نشہ نمار کے لیے سازگار رہتا ہے اوستن سالانہ بارش اسی انجنی کے دو سو سینٹی میٹر تک ہوتی ہے دو کے تاس مغربی افریقہ میں گیانہ کے ساحلی علاقے اور پریازم ایشیا میں ملیشیا سنگاپور انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے کہ اس طوائی جنگلات میں اقتصادی لحاظ سے مہاگنی ساگوان ربڑ کافور پام بلاتا کافی کوکوس سنکونا زیپورٹ آبنو سندل اور چوب گلاب بہت اہمیت کے حامل ہیں بانس اور بید بھی اس حطے کے اہم درخت ہیں گرم مسالہ جات ناریل کیلہ نناس وغیرہ اس حطے کے اہم پیداواری درخت ہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے حد استواء کے جو نزدیک ہیں یعنی کہ شمال تا پانچ جگری شمال تا پانچ جگری جنوب کے جنگلات پائے جاتے ہیں اور یہ استوائی جنگلات کیلاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے بہیرہ روم کے صدہ بہار جنگلات ان صدہ بہار جگلات کا بڑا حصہ بہیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ پرتگال سے فلسطین تک پچیس سو کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ان بریاز اس کے بریازموں کے مغربی کناروں کے ساتھ ساتھ تیس ڈگری تا چالیس ڈگری ارزبالد دونوں نصف کروں میں کیلیفورنیا یو ایس اے چلی کا وسطی ساحلی علاقہ جنوبی افریقہ میں کیپ کا صبح اور مغربی آسٹیلیا اور جنوبی آسٹیلیا کا ساحل علاقہ شامل ہے اس حطہ میں گرمیاں گرم ہشک جبکہ سرگیوں میں بارش ہوتی ہے اور موسم موتدل رہتا ہے اس حطہ میں درخت چھدرے اور جاڑیاں پائی جاتی ہیں جو صدہ بہار ہیں اس حطے کے اہم درخت زیتون اوک سٹون ایلپو پائن شابلوت یوکلپٹس انجیر شہتوت اکھروٹ کارک وغیرہ ہیں جبکہ چیرلڈل اور میکیوکس اہم جاڑیاں ہیں پرتگال شمالی افریقہ اور اٹلی سے ایک کارک جبکہ سپین پرتگال یونان ترکی فرانس میں زیتون کا تیل برامن دیا جاتا ہے بہرہ روم کا حطہ پھلوں کا گر ہے انگور انجیر سیب اکھروٹ خوبانی اور ترشہ و پھل بسی کرکبے پر لگائے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے نوکدار صدہ بہار جنگلات یہ جنگلات نصف کروہ شمالی ساٹھ ڈگری تا ستر ڈگری از بلد اور پندرہ سو تا چار ہزار میٹر بلند پہاڑی علاقوں میں دونوں نصف کروہ میں پائے جاتے ہیں نوکدار جنگلات بریازم شمالی امریکہ میں کنیڈا یو ایس اے کے شمالی یورپ اور ایشیا کے وسیعی علاقے کو گیرے ہوئے ہیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں کوئے ہمالیا کوئے راکیز کوئے انڈیز کوئے الپس کے علاوہ نیوزی لینڈ ارجنٹائن چیلی اور وسطی یورپ میں نوکدار جنگلات پائے جاتے ہیں دنیا کے نوکدار جنگلات بارہ سو اسی ملین ایکر رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں روس میں نوکدار جنگلات کا رکبہ پانچ سو اسی ملین ایکر سے زاہد ہے جو دنیا کے نوکدار جنگلات کا پنتالیس فیصد ہے یعنی کہ صرف جو روس میں نوکدار جنگلات ہیں وہ پوری دنیا کے 45 فیصد ہیں کنیڈا نوکدار جنگلات کے لکبے کے لحاظت دوسرے نمبر پر ہے دنیا کی 50 فیصد لکڑی کی پیداوار نوکدار جنگلات سے حاصل کی جاتی ہے جبکہ مارتی لکڑی کی 67 فیصد پیداوار ان جنگلات سے حاصل ہوتی ہے ریشن فیڈریشن ناروے سویڈن کنیڈا جاپان اور یو ایس اے کے علاوہ کوئی حمالیہ کا حطہ ان جنگلات کا بڑا پیداواری حطہ ہے دنیا کی کل جنگلاتی رکبے کا 35 فیصد نوکدار جنگلات پر مشتمل ہے نوکدار جنگلات کا صرف 48 فیصد رکبہ قابل رسائی ہے جس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے سدہ بہار جنگلات میں چیڑ دیودار سپروس سنوبر ہم لوگ زیادہ اہم ہیں جبکہ برچ اور لارچ پت جڑ درخت ہیں اس حطے کی نرم لکڑی کاغل سازی پلائی ووڈ فرنیچر مسنوی ریشن بحری جہاز اور امارتی لحاظ سے بہت اہم ہے یہ حطہ پھلوں کی پیداوار کے لئے بھی شہرت رکھتا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس سدہ بہار جنگلات کی اہمیت اور ان کی تقسیم اور ان کی اہمیت تو نیکسٹ ہمارے پاس جو پوششن ہے وہ ہے برگ ریز جنگلات سے کیا مراد ہے دنیا میں برگ ریز جنگلات کی تقسیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں برگ پتے کو کہتے ہیں اور برگ ریز یعنی کہ ایسے درخت جو اپنے پتے جڑ دیتے ہیں انہیں ہم کہہ کہیں گے برگ ریز جنگلات تو ایسے جنگلات جو کسی حاصل مسلم میں پتے گرا دیتے ہیں برگ ریز جنگلات یا پت جڑ جنگلات کہلاتے ہیں دنیا کے کل جنگلاتی رکوے بارہ فیصد برگریز جنگلات پر مشتمل ہے گرم علاقوں میں پانی کی کمی جس جبکہ سرد علاقوں میں درجہ حرارت کام ہونے کے باعث درخت پتے گرا دیتے ہیں منطقہ موتدلا سرد میں جب درجہ حرارت بیالیس فارن ہائٹ سے گر جائے تو درخت پتے گرا دیتے ہیں ان جنگلات کی لکڑی سخت اور پتے چوڑے ہوتے ہیں ان جنگلات کی دو اقسام ہیں منطقہ ہارا یعنی کہ مونسون کے برگریز جنگلات اور منطقہ موتدلا کے برگریز جنگلات منطقہ ہارا مونسون کے برگریز جنگلات مونسون برگریز جنگلات بریازموں کے مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ پانچ دیگری تا تیس دیگری عرض بلد دونوں نصف کروں میں پائے جاتے ہیں لیکن مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیای ممالک انڈیا، پاکستان، منگلہ دیش، میامار یعنی کہ برما، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، ملیشیا اور لاؤنس کے علاوہ جنوبی مشرق چین میں برگریز مونسون جنگلات زیادہ نمائی ہیں ان کے علاوہ شمال مشرقی آسٹریلیا، میکسیکو اور وسطی امریکی ممالک کے ساحلی علاقے بھی جن جنگلات میں پر مشتمل ہیں مونسون جنگلات موسم گرمہ میں بارشوں کے باعث خوب نشنمہ پاتے ہیں جبکہ موسم سرمہ کے سرد اور ہشک موسم کے دوران پتے گرہ دیتے ہیں گنے جنگلات کے علاوہ جاڑیاں اور گاس بھی اس حطے کی نمائی آنے باتات ہیں ساگوان، سندر، شیشم اور بانس اس حطے کی اہم درخت ہیں جبکہ عام، جامن اور عبدود اہم پھلدار درخت بھی ہیں ساگوان، شیشم وغیرہ کی لکڑی تجارتی لحاظ سے بہت اہم ہے برما، مشرقی جاوہ، تائیلینڈ اور انڈیا، ساگوان کی جنگلات کے لیے اہم ہے ساگوان کی لکڑی فرنی منطقہ موتدلہ کے جنگلات شدید سردی کے دوران پتے گرہ دیتے ہیں جبکہ موسم بہار میں پتے دوبارہ نکلاتے ہیں منطقہ موتدلہ، گرم اور صد کے جنگلات، بریازموں کے مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ تیس دیگری تا ساتھ دیگری عرض بلد کے ممالک میں پائے جاتے ہیں منطقہ موتدلہ کے برگ، ریز، جنگلات، جنوب مشرقی یو ایس اے، شمال وستی چین کے ساحل، جنوبی جاپان، جنوبی برازیل، جنوبی افریقہ، جنوب مشرقی اسٹریلیا، جزائر برطانیہ، شمالی فرانس، شمالی سپین، بیلجیم، ڈینمارک، جنوب مغربی ناروے، جنوب مغربی یو ایس اے، نیوزی لینڈ اور چلی تک پھیلے ہوئے ہیں جبکہ شمالی امریکہ میں سینٹ لانس کا حیطہ مشرقی یو ایس اے، وستی یورپ، جنوب مشرقی سائیبیریا، کوریا، شمالی جاپان، پتچر جنگلات کا حیطہ ہے تو اب ہمارے پاس جو نیکسٹ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گاس کے میدانوں کی تقسیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نیز گاس کے میدانوں کی اقتصادی اہمیت واضح کیجئے یعنی کہ گاس کے میدانوں کی معاشی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے گاس کے میدان یہاں پر ہمارے پاس ہیڈی موجود ہے دنیا کے وستی اندرونی علاقے بارش کی کمی کے علاوہ سردی اور گرمی کی شدت کے باعث جنگلات سے حالی ہیں ان اندرونی علاقوں میں قدرتی نبادات، جاڑی نما، کانٹے دار، درخت اور گاس ہے گاس کے یہ میدان درجہ خرارت و بارش کی تقسیم کے باعث گاس کی بہت سی اقسام پر مشتمل ہیں لہذا گاس کی مقصود اقسام اور اب ہوا کے باعث گاس کا حطہ تین حطوں میں منقسم ہیں جو کہ مندر جزیل ہیں پہلا حطہ ہے منطقہ ہارا کا گاس کا حطہ جو سوڈانی حطہ بھی کہلاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس گرم موتدل گاس کا حطہ جو سٹیپ کا حطہ بھی کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سرد گاس کا حطہ جو کہ پریری کا حطہ بھی کہلاتا ہے منطقہ ہارا کے گاس کے میدان کے مطلق ہم سب سے پہلے پڑھیں گے تمام بریازموں کے پانچ ڈگری تا تیس ڈگری ارزبال شمالی اور جنوبی وستی علاقے سمندر سے دوری کے باعث کم بارش کے وجہ سے گاس کے میدانوں پر مشتمل ہیں گرم گاس کا حطہ سوڈانی گاس کا گرم حطہ بھی کہلاتا ہے پھر ہے بریازم افریقہ میں ان میدانوں کو سوانا کے گاس کے میدان کہا جاتا ہے حد استواء کے جنوب اور شمال میں یہ گاس کا میدان ایک ہزار میل چوڑی پٹی پر مشتمل ہے سوڈان، کینیا، نائجیریا، ایتھوپیا، یوگانڈا اور انگولا وغیرہ کے گاس کے وسیع میدان پانچ تا دس فٹ لمبی گاس پر مشتمل ہیں بریازم جنوبی امریکہ میں برازیل کے گاس کے میدانوں کو کمپوس کیا جاتا ہے کہ وینزو ویلا میں لینوز کے گاس کے میدان کہا جاتا ہے بریازم اسٹیلیا میں کوئنز لینڈ کے علاقہ گاس کے میدان ہے اور اسے ناردن ڈاؤن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ حطہ ڈیری فارمنگ اور بیڑوں کی پرورش کے باعث دنیا میں اون گوشت اور دودھ کی بیدوار کے لیے شہرت رکھتا ہے اس حطہ میں نیوزی لینڈ بھی شمار ہوتا ہے اس کے بعد جنوبی امریکہ کے گاس کے میدان ڈیری فارمنگ اور گلہ بانی میں عالمی شہرت رکھتے ہیں یہاں دریائی یا زیر زمین پانی میسر ہے وہاں گندم، مکیئی، کپاس وغیرہ کی کاشتگاری کی جا رہی ہے پھر ہمارے پاس بریازم افریقہ میں ہاتھی، ہیرن، زرافہ، زیبرا، بارہ زنگا، شیر، ارچیتے وغیرہ بیکسرت ہیں ہانا بدوش لوگ گلہ بانی سے بابستہ بھی ہیں نیکس جو ہمارے پاس گاس کا میدان تھا وہ تھا منطقہ موتدلہ کے گاس کے میدان منطقہ موتدلہ کے گاس کے میدان تیس، ڈگری تھا، پنتالیس، ڈگری، ارزبالد، شمالی اور جنوبی کے درمیان بریازموں کے وسطی علاقوں پر مشتمل ہیں گاس کے ستے کو سٹیپ کا میدان بھی کہا جاتا ہے اس ستے کی آگے خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ بریازم ایشیا میں گاس کے میدان تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے بریازم ایشیا میں گاس کے وسیعی میدان چین میں منچوریا سے وسطی ایشیا اور کازکستان سے بہیرہ اسود تک پھیلے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بریازم یورپ میں یہ میدان بہیرہ اسود سے ہنگری تک پھیلے ہوئے ہیں یہاں لوگوں کا بڑا پیشہ گلہ بانی ہے موسم سرمہ شدید ہوتا ہے ایشیا اور یورپی گاس کے اس وضیع میدان کو سٹیپ کہا جاتا ہے بریازم جنوبی امریکہ ارجنٹائن یورا گوئے اور پیرا گوئے کا تین لاکھ مربع میل کا وسیع گاس کا میدان پمپاز یا پمپاز کا میدان کہلاتا ہے یہ علاقہ ڈیری فارمنگ کے لیے عالمی شہرت رکھتا ہے بریازم افریقہ میں جنوبی افریقہ کا حطہ گاس کے وسیع میدان پر مشتمل ہے بریازم اسٹریلیا میں سندرن ٹاؤن اور نیوزی لینڈ میں کینٹر بری کا گاس کا میدان ساؤتھرن ڈاؤن کے لاتا ہے اس حطے میں ڈیری فارمنگ اور گلہ پانی اپنے عروج پر ہے مشیط کا بڑا حصہ ہے منطقہ موطلہ سرد کے گاس کے میدان منصف کررہ شمالی میں پنتالیس ڈگری تھا پینسٹھ ڈگری ارز بلد کا درمیانی وسطی بریازمی علاقہ گاس کے وسیع میدانوں پر مشتمل ہے اس حطے کو پریری کا گاس کے میدان کہا جاتا ہے اس حطے کی قدرتی نبتات صرف گاس کے میدان ہیں درخت صرف دریاؤں یا ندی نالوں کے کنارے نظر آتے ہیں مویشی پالنا لوگوں کا اہم پیشہ ہے لیکن یہ حطہ موسم بہار کی گندم کی فصل کے لیے عالمی شہرت اختیار کر چکا ہے جس کے ساتھ ساتھ ڈیری فارمنگ اپنے عروج پر ہیں پریری کا حطہ صرف بریازم شمالی امریکہ میں نمائیا ہے اور یو ایس اے اور کنیڈا کے وسیع لکو میں کوئے راکیز کے مشرق میں پھیلا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا گاس کے میدان والا جو سوال تھا یہ حتم ہوا اور اس کی معاشی جو اہسمیت ہے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا تو یہ چپٹر اپنے کلوز کو پہنچا ہے اس چپٹر کے انڈ پر ہمیں ایک باکس دیا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے یعنی کہ اس میں کچھ معلومات ہیں جو کہ ہمیں سے پوچھی گئی ہیں کہ کیا یہ آپ کو پہلے معلوم تھی تو اس چپٹر میں سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ دنیا کے 45 فیصد نوکدار صدہ بہار جنگلات ریشن فیڈریشن میں ہیں یعنی کہ روس میں دنیا کے 45 فیصد نوکدار صدہ بہار جنگلات پائے جاتے ہیں اس کے بعد دنیا کی کل جنگلاتی رکوہ 3837 ملین ہیکر میں سے 1814 ملین ہیکر یعنی کہ 47 اشاریہ 28 فیصد اکوے تک رسائی ہے جب کہ 2023 ملین ہیکر جو کہ 52.72 جو کہ 52.72 بنتا ہے اس سے فائے استفادہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے اسی کے ساتھ اپنے اختیام کو پہلتا ہے نیکس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر 4 کانٹینیو کریں گے جس کا ٹائٹل ہے گلابانی تب تک کے لیے اللہ حافظ